بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک طبی لحاظ سے بھی ڈاکٹر ہیں وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ایم بی بی ایس کر رکھا ہے ایک ایسا موقع آیا جب ان سے ایک اور ڈاکٹر نے روح سے متعلق سوال کیے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کیسا جواب دیا اس ڈاکٹر کے جو سوال کرنے والا تھا اس کے سوالات انتہائی سخت اور ذہن کو چکرہ دینے والے تھے اس نے آ کر سوال کیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ بھی ڈاکٹر ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ میڈیکلی سائنٹیفکلی سائنس کہاں روح کا ذکر کرتی ہے سائنس میں روح کہاں ہے دوستو اس سوال کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو یہ شخص چونکہ ڈاکٹر تھا تو یہ سوال سے سوال نکالتا گیا اور ڈاکٹر زاکر نائک کی مشکلات کو بڑھاتا گیا لیکن ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کے مشکل ترین سوالات کا جواب کیسے دیا ہماری آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا کیونکہ ویڈیو کے آخر تک ہی آپ سارا معاملہ سمجھ پائیں گے اور اس کے علاوہ ویڈیو کے آخر میں ہمارے پوچھے گئے سوال کا جواب دے کر کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکیں گے تو دوستو آئیے آج کی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ہمارے اس ڈاکٹر بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور کافی مشکل بھی ہے کہ روح کیا ہے سائنس میں اس کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں سورہ الامگان چپٹر نمبر 3 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ہر روح کو ہر زی روح کو موت کا مزہ چکنا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے انسان کی زندگی تب تک ہے جب اس کے جسم میں روح موجود ہے جو ہی جسم سے روح نکلتی ہے وہ مر جاتا ہے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم سے ہماری روح چلی جاتی ہے اور جب ہم جاگتے ہیں تو ہماری روح ہمارے جسم میں واپس لوٹ آتی ہے فیزیکلی یعنی کہ جسمانی طور پر یا ظاہری طور پر تو ہم زندہ ہوتے ہیں ہم موجود ہوتے ہیں سانس لے رہے ہوتے ہیں مگر ہماری روح ہمارا جسم چھوڑ چکی ہوتی ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم جاگ جاتے ہیں تو روح واپس آ جاتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو موت دراصل اس لمحے کا نام ہے جب زندگی ختم ہو جاتی ہے یعنی ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں جب دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے دل کا کام کرنا روک دینا انسان کی سانسے رک جاتی ہیں اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اسلام ان سائنسی معنوں کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے اسلام ایسا نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تمہیں موت آئے گی موت تمہاری طرف آئے گی جبکہ سائنس یہ سمجھتی ہے کہ موت بس ہو جاتی ہے موت کہیں سے آتی نہیں اسے کوئی بھیجتا نہیں ہے لیکن وہ ہو جاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمہاری طرف موت آئے گی لہٰذا اسلام کے مطابق موت کا تصور مختلف ہے اور سائنس میں کچھ اور ہے سائنس سمجھتی ہے کہ دل کا کام کرنا روک دینا دماغ کا کام کرنا روک دینا موت ہے جبکہ اسلام کے نزدیک موت کچھ اور ہے یہ ایک چیز ہے جو آتی ہے اور پھر اس کے بعد اگلی زندگی میں ہمیں دوبارہ نئی زندگی دی جائے گی دوستو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت اسلام کے لحاظ سے آتی کیوں ہے اور سائنس کے لحاظ سے موت واقع کیوں ہو جاتی ہے سائنس ایسا کیوں سمجھتی ہے کہ موت خود بخود ہو جاتی ہے اور اللہ یا اسلام کے لحاظ سے ایسا کیوں ہے کہ موت بھیجی جاتی ہے اس کا جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے سورہ ملک چپٹر نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر ٹو آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے زندگی اور موت بنائی تاکہ تمہیں جان سکے تم میں سے کون آزمائش پر پورا اترتا ہے لہٰذا موت اللہ کی بنائی گئی ایک چیز ہے جو انسان کے اوپر کبھی بھی آ جاتی ہے جب اللہ چاہتا ہے جبکہ سائنس کے مطابق موت دل کا کام کرنا چھوڑ دینا ہے اور اس کی وجہ کوئی بھی میڈیکل ریزن ہو سکتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ اس دنیا سے اگلے جہان میں جانے کے بعد موت ختم ہو جائے گی پھر کسی کو موت نہیں آئے گی کیونکہ اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے اللہ موت کو بھیجتا ہے اور قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ موت کا بھیجنے کا سلسلہ روک دے گا یعنی اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی ڈاکٹر زاکر نائی نے کہا کہ یہاں پر اس بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ موت یا روح سے متعلق اسلام کا موقف کچھ اور ہے اسلام ہمیں کچھ اور بتاتا ہے جبکہ سائنس کچھ اور بتاتی ہے اب دوستو آپ کے ذہن میں یہاں پر یہ سوال آ رہا ہوگا کہ قرآن پاک میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہیں سائنسی لحاظ سے انہیں ثابت کیا جا چکا ہے تو یہ چیز ثابت کیوں نہیں ہو رہی اس کا جواب ڈاکٹر زاکر نائی نے دیتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک دراصل سائنس کی کتاب نہیں ہے اس کی کتاب نہیں ہے یہ سائنز کی کتاب ہے یعنی علامات کی کتاب ہے قرآن پاک کی ہر آیت میں سمجھنے والوں کے لیے علامات اور نشانیاں ہیں ہاں قرآن پاک کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے کہ اس سے ہر چیز سائنس کے لحاظ سے ثابت ہو لیکن اب تک قرآن پاک میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا اسی فیصد سو فیصد ٹھیک طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ سائنس بھی اس کو ماننے لگی ہے یعنی قرآن پاک کی اسی فیصد تعلیمات پر سائنس مکمل طور پر یقین رکھتی ہے باقی جو بیس فیصد ہے اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی فیصد کو بالکل ٹھیک مانا جا رہا ہے تو باقی بیس فیصد کو بھی ٹھیک مانا جائے گا اور آنے والے دنوں میں جب سائنس ذرا ترقی کر لے گی وہ اس کو سمجھنے کے بعد اس پر بھی عمل کرنا اور اس کو ماننا شروع کر دے گی ڈاکٹر زاکی نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں چھ ہزار سے زائد آیات ہیں اور یہ آیات دراصل علامات ہیں سائنس ہیں کہ خدا کو پہچان لیا جائے اور انہی کو سمجھنے سے زندگی سمجھ میں آ سکتی ہے ڈاکٹر زاکی نائک نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لئے یہ بھی بتایا کہ قرآن پاک میں بہت سی چیزوں کا ذکر ہے جنہیں آج تک سائنس ثابت نہیں کر سکی لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں سائنس ثابت کر چکی ہے مثال کے طور پر دنیا کیسے وجود میں آئی قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے بتا دیا گیا اور سائنس آج ثابت کر رہی ہے یہ جو مائیکروبز جدہ سیم ہماری انگلیوں پر ہوتے ہیں ان کے کیا فوائد ہیں یہ دیگر حشرات کے اور پوری دنیا کے نظام کو قرآن پاک کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے سائنس مان رہی ہے لیکن قرآن پاک میں جنت اور جہانم کا ذکر ہے اب سائنٹیفکلی یہ کیسے ثابت کرویں ہم کیسے دکھائیں آپ کو جنت اور جہانم نہیں دکھائی جا سکتی قرآن پاک بات کرتا ہے موت کے بعد بھی زندگی ہے سائنس آج تک اس کو سمجھ نہیں سکی ہے قرآن پاک میں جنات کا تذکرہ ہے سائنس کو آج تک جنات نہیں ملے قرآن پاک میں روح کا تذکرہ ہے سائنس آج تک روح تک نہیں پہنچ سکی جس دن سائنس روح تک پہنچ جائے گی آپ کو وہ بھی سمجھا جائے گا ابھی بیس فیصد ایسا حصہ ہے قرآن پاک کا جس کو سائنس سمجھنے سے قاسر ہے جب سائنس یہ سمجھ لے گی تو پر آپ کو یہ بھی سمجھانے لگے گا زاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ آج کل کے ڈاکٹرز و سائنستان اس بات پر یقین رکھنے رکھ گئے ہیں کہ جب ایک جانور مر جاتا ہے تو اس کا وزن اتنا ہی رہتا ہے یعنی اگر کسی جانور کا وزن موت سے پہلے سو کلو گرام تھا تو مرنے کے بعد بھی اس کا وزن سو کلو گرام رہتا ہے جبکہ انسان کا وزن مرنے کے بعد گھٹ جاتا ہے اگر کسی انسان کا وزن سو کلو گرام تھا تو موت کے بعد وہ وزن پچانوے یا نوے کلو گرام رہ جاتا ہے یعنی اس کا وزن کم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سائنسدان یہ مان رہے ہیں کہ شاید وزن کا یہ گھٹنا دراصل روح کا نکل جانا ہوتا ہے روح کے نکلنے سے انسان کا وزن گھٹ جاتا ہے دوستو یہاں تک ڈاکٹر زاکر نائک نے اس ڈاکٹر کے سوال پر اس کو یہ سمجھا دیا تھا کہ قرآن پاک میں روح کا ذکر ہے البتہ سائنس اس کو آج تک نہیں سمجھ پائی ہے اور بہت جلد سائنس اس کو سمجھ لے گی اس ڈاکٹر نے اس کے بعد دو سوال رکھے پہلا سوال یہ تھا کہ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ روح کا وجود ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیے میں بھی ڈاکٹر ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ساری مشینیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان مر چکا ہے اس کی ای سی جی لائن بالکل سیدھی ہو جاتی ہے اس کا دل دھڑکن چھوڑ دیتا ہے وہ سانس لینا بھی بند کر دیتا ہے اور ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے لیکن پانچ سے چھے منٹ کے بعد وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے کہ روح نکل جاتی ہے پھر پانچ منٹ بعد روح دوبارہ آ جاتی ہے ایسے لگتا ہے کہ روح شاید بھول گئی تھی مجھے ابھی نکلنا ہے یا نہیں ڈاکٹر نے مزاق کرتے ہوئے کہا دوسرا سوال اس ڈاکٹر نے یہ کیا کہ اب آپ یہ بتا دیں کہ اگر اللہ تعالی ہم سے روح نکال سکتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ ہمارے اندر روح کیسے ڈال سکتے ہیں مسلمان دفنا دیتے ہیں وہ زمین میں دبج کر انسان ختم ہو جاتا ہے ہندو جلا دیتے ہیں اس کی راک گنگا میں بہا دی جاتی ہے تو وہ راک کیسے اکٹھی ہوگی ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کا بھی انتہائی شاندار جواب دیا دوستو اس کا جواب جاننے کیلئے ہمارے اوپر نظر آنے والے لنک پر کلک کیجئے لیکن اس سے پہلے ہمارا آج کی اس ویڈیو سے متعلق سوال سن دیجئے امید ہے کہ آپ ضرور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں گے دوستو یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ بیان انگریزی زبان میں کیا گیا تھا ہم آپ کے لئے اس کا اردو ترجمہ لاتے ہیں دوستو ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ روح کا تذکرہ کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی اپنے کسی فاتھ ہو جانے والے رشتدار یا پھر کسی بھی انسان کو روح کے روپ میں دیکھا ہے کیا کبھی ایسا ہوا دوستو اگر ایسا ہوا ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس واقعے سے متعلق ہمیں بتائیے دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے